یہ رزق کے سارے خزانے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے اور ہر طرح کا رزق دے رہا ہے اور پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں واقع ہوتی ایک حدیثِ قدسی میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے تمام جن و انس اولین و آخرین اگر تم سب کے سب ایک چٹیل میدان میں کھلے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور پھر سب اپنی حاجات مجھ سے مانگو اپنی ضروریات مجھ سے طلب کرو اور میں تم سب کو وہ عطا کروں جو تمہیں چاہیے تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے واقع ہوتی ہے جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ رزق کا تنگ کرنا اور کشادہ کرنا یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق اتا کرتا ہے اور پھر اگر وہ کسی کو زیادہ نہیں دیتا اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے تو بھی اس میں اس کی اپنی حکمت اور مسلحت کار فرما ہوتی ہے بعض لوگوں کو رزق کی زیادتی نقصان دیتی ہے اور بعض لوگوں کو رزق کی کمی فتنے اور مشکل میں ڈال دیتی ہے کہ ان کے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح بعض کو رزق کی کشادگی اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے یعنی انسان مختلف مزاج کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں پر مہربان ہے وہ جانتا ہے کہ کس بندے کے ساتھ اسے کیسا معاملہ کرنا ہے کسی زیادہ دینا ہے اور کسی کم دینا ہے اس لیے ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہو اسے بخوشی قبول کر لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے رزق کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر کبھی رزق میں تنگی ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس تنگی پر صبر کرنے کی وجہ سے انسان کے اتنے درجات بلند ہو جائیں کہ بہت بڑی بڑی نیکیاں بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے لیے ناشکری رزق کی تنگی کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے خواہ انسان کے پاس تھوڑا ہی ہو تو بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدًا نَكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ اتا کروں گا کیونکہ ہر انسان جس کے پاس جتنا بھی ہے اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ رزق کے معاملے میں ہم یعنی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو انسان اس پر راضی ہو سکتا ہے مطمئن ہو سکتا ہے خوش ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو سکتا ہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اصل میں الرزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لیے جب بھی رزق کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو اوچ نیچ ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرے کیونکہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے لیکن بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے امید رکھ کے مانگے اور کسی بھی قسم کی مایوسی کا شکار نہ ہو کیونکہ دعا ان تمام چیزوں میں فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل نہیں ہوئی یعنی وہ تمام مشکلات جو انسان پر پڑ چکی ہیں یا آئندہ آنے والی ہیں ان دونوں کے سلسلے میں دعا کرنا انسان کو فائدہ دیتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے انسان اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے اور اس میں ایک کوشش یہ کہ جب اللہ سے مانگے تو پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہے تسبیحات پڑھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے روزی دے بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرے پورے عظم کے ساتھ سوال کرے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے اور جب بندہ اللہ سے رزق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہم مرزق نہیں کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا یعنی جب تم کہو گے کہ اللہ مجھے رزق دے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا کہ ہاں میں تمہیں رزق دوں گا اس لیے اس حوالے سے مکمل طور پر اللہ سبحانو تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور رزقی تلاش میں حرام راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ ضرور بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق اتا کرے گا جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں ہوگا یعنی اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اس کا خیال بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا نہ ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ جب انسان کی اوپر آزمائش کا وقت ہو تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے حلال ہی کو طلب کرتا رہے اور پریشان ہو کر حرام راستے اختیار نہ کرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش کے ختم ہونے کے بعد آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا پھر یہ کہ انسان کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اگر اپنے سے زیادہ کسی کو ملا ہے تو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے اور اگر اپنے سے کم کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ انسان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو مجھ سے زیادہ دینے والے کو بھی دینے والا رب ہے مجھے بھی میرے رب نہیں دیا ہے اور جس کے پاس کم ہے اس کا بھی مالک وہی ہے اور یہ بھی انسان یاد رکھے کہ انسان جب حرام سے بچتا ہے غلط راستوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حلال طریقوں سے بھی رزق عطا کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رزق کی تلاش میں میانہ ربی اختیار کرو یہ بہت ڈیسپریٹ نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ضرور دروازہ کھولے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا یعنی ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگو یعنی نافرمانی کے ذریعے اس کا رزق تلاش کرو یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر استغفار بہت کارامد ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا کرے پھر اسی طرح رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں بست ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے لہرہمی کریں یعنی اپنے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں پھر انسان ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ مال دینے سے بڑھتا ہے صدقہ خیرات مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے پھر اسی طرح خرید و فروخت میں سچ بولنا مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور جھوٹ مال کی برکت کو اٹھا دیتا ہے اور پھر خاص طور پر انسان رزق کے لیے دعائیں کرتا رہے کیونکہ سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں وہ جب جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں بہت ہی بہترین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اے اللہ میں تجھ سے علم نافع طیب رزق یعنی پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں یعنی ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے تجھے پسند آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حرام سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ ہے اللہم مکفنی بحلالک ان حرامک واغنینی بفضلک امن سواک اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما یعنی مجھے اتنا حلال دے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے یعنی مجھے انسانوں کا محتاج نہ کر کسی اور کا محتاج نہ کر صرف اپنے خزانوں سے عطا فرما پھر اسی طرح خاص طور پر بڑھاپے کی زندگی کے لیے غصت رزق کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ جب انسان بڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے آزا کمزور ہو جاتے ہیں وہ اپنے لیے خود کچھ کمائی نہیں کر سکتا وہ دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت وسی رزق کی دعا سکھائی گئی فرمایا اللہم جعل اوسع رزقک علیہ اندہ کبر سنی و انقطاع عمری اے اللہ جب میں بڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسی کر دے اسی طرح اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وسی رزق کی دعا کرنی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من دریتی بواد غیر بی ذرعن بواد غیر بی ذرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاح فجعل افعدتا من الناس تہوی الیہم ورزقهم من الثمرات ورزقهم من الثمرات لعلہم یشکرون اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں تیری حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں سے رزق اتا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ انسان کے رزق میں اکثر اس کے اپنے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اس لیے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں جیسے اللہ تعالی کا وعدہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی راہتیں اور رزق کی قسمیں ہیں ان سب کی کنجی استغفار ہے کسرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے حقیقت یہ کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور ہمیں اس پر ایمان لاکر پورے یقین کے ساتھ وسوق کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ استغفار کریں گے تو آسمان سے اور زمین سے رزق اگلنے لگے گا ابلنے لگے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور استغفار کے لئے سمپل اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ میری اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہم مغفر لی استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبن و اتوب علیہ اور سچے دل سے انسان توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالی کو مہربان پائے گا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا